تو دیکھئے دوستو ربر ون آرمی کی ایک جلک لیکن یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ تقریباً سننے میں آیا کہ 67 یا 55 جو رائل سعودی نیول فورس کے جو قدیٹس ہیں ان کو انڈین نیوی جو ہے وہ ٹرین کر رہی ہے یہ نیو ایرا ہے یہ نئے دور کا آغاز ہے بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے عبام پیدا ہو گئے ہیں اس تمام صورتحال کے بعد افغانستان میں گسنے کی کوشش پڑوسی دیش کی سینہ اور افغان طالبان کے ہاتھوں وہ لوگ پکڑے گئے افغانستان کی سرزمین پر سعودی عرب جو ہے وہ یا تو امریکنز سے اپنے سولڈرز ٹرین کرواتے تھے یا پھر پاکستان سے کرواتے تھے اور دیکھئے کہ کس طریقے سے گبرا رہے ہیں کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ افغان طالبان کے آگے ٹر ٹرارا رہے ہیں دوستو پاکستان کی کھیرنی پاکستان ہر جگہ سے کٹ رہا ہے بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ پاکستان کا کمپلیٹ کنٹرول ہوتا تھا ایک مناپلی ہوتی تھی اگر بھارت ڈیپلومیسی میں پاکستان کو بے زد زلیل اور رسوہ کرتا ہے ہر جگہ انہوں نے پالیسی بنائی ہے اپنے ملک کے مفاد میں مصلہ یہ کہ تاڑی سننی کن نے پاکستان کی کس نے سننی کون سنے گا پاکستان کی مجھے بتائیں موری صاحب کے سامنے پاکستان کی سنے گا کون بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ پاکستان کا کمپلیٹ کنٹرول ہوتا تھا ایک مناپلی ہوتی تھی ایک اچھا تعلق تھا اور ابھی بھی ہے یہ نہیں کہ تعلق خراب ہو گئے کہ سعودی عرب جو ہے وہ یا تو امریکنز سے اپنے سولجرز ٹرین کرواتے تھے یا پھر پاکستان سے کرواتے تھے اور بھی تھا ان کا لیکن یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ تقریباً سننے میں آیا کہ سکسٹی سیون یا فیفٹی فائب جو رائل سعودی نیول فورس کے جو قدیٹس ہیں ان کو انڈین نیوی جو ہے وہ ٹرین کر رہی ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے سعودی پرسپیکٹیو اور انڈین پرسپیکٹیو سعودیز یہ کیوں کر رہے ہیں میں اس کی کچھ مثالیں دے سکتا ہوں باقی اس کو سٹیٹیجیکلی انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودیز کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت انڈو پیسفیک میں اس کا ایک ڈنگا باج رہا ہے انہیسنس کے سارے کے سارے جو گریٹ پارز ہیں وہ انڈیا کے پاس آ رہے ہیں سعودیز انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں یہ پتہ آپ کو سارا کنیکٹ کرتا ہے انڈیا is not far away from middle east یہ مطلب انڈیا پاکستان تو سمجھے ہم تو middle east کے ایک distant neighbor ہیں ہم وہ ٹھیک ہے خطے کی powers نہیں ہیں یا خطے کے ممالک نہیں ہیں بھارت اور پاکستان لیکن دونوں خطے کے ممالک ہی ہیں distant neighbor ساتھ ہی تو ہیں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں یہ ساری سیچویشن تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سعودیز انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کن لائنز پر سوچ رہا ہے انڈیا کی global collaborations ہیں ہر ملک انڈیا جو اپنی انڈو پیسیوے کی ڈاکٹرینز لے کے آ رہا ہے وہ انڈیا کے ساتھ انگیج کرنا چاہا رہا ہے then growing importance ہے ریڈ سی کی growing importance ہے state of homos کی growing importance ہے state of mulaqa کی gulf of یڈن کی یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں ان کی importance بڑھتی جا رہی ہے اس سارے process کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیا کو ignore نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی ہم انڈیا کے ignore نہیں کر سکتے ان کو انڈیا کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے انڈیا نے کے پاس دو aircraft carriers بھی ہیں سعودیز کو ان چیزوں کا بڑے اچھے سے پتا ہے کہ یہ کیا اور کس sense میں چیزیں جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں اور کیا کرنا چاہیے کس کس کموں رکھو وہاں پہ پربوشری رام پیدا ہوئے تھے یہ ہندووں کی مانتہ ہے کہ شریعی ایو دھیا میں پربوشری رام کا اسی استحانے پہ جنم ہوا تھا اب پاکستان سے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ کیا پروف ہے تمہارے پاس تم سے مانگو پروف میں نے کبھی مانگا مکہ کے بارے میں پروف کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا بتاؤ کیا پروف ہے مجھے لاؤ ذرا مجھے ویڈیو دکھاؤ جب میں پروف مانگوں گا پھر تم سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ پھر تم ریپ میوزک کرنا چکو کر دو گے ٹھیک ہے اب تمہیں برا لگ رہا ہے تمہیں برا اس لیے لگ رہا ہے جس کا وہ ایریا تھا بات زمین کی ہے ہی نہیں وہ جمستان ہے وہ زمین سے بہت بڑا ہے جس کا تھا اس کو مل گیا لیکن اس سے کیا ہوئے آئے کہ بھارت کی سیکللرزم خطرے میں پڑ گئی کیوں بھئیہ کیوں خطرے میں پڑ گئی بھارت کی سیکللرزم تب خطرے میں نہیں پڑی تھی جب وہاں پہ مندر ٹوٹ کے مسجد بنا تھا اور اتنے سالوں سے کسی نے آپ نے کون سے ایسے دیش میں دیکھا ہے میں آپ کو ابھی اور ایکسپوز کروں گا بندوں کو جنہوں نے شادیانے بجائے ہیں جنہوں نے سیلیبریٹ کرائے جب حیاء سوفیہ کو مسجد بنا دیا سیلیبریٹ کرائے ویل ڈان یہ اسلام کی جیت ہے فلانے کی جیت ہے تم کسی کا بھی مندر کسی کا بھی گردوارہ یا کسی کا بھی کچھ تم کر دو وہ ٹھیک ہے اور میں سارے مسلمان بھائیوں مہنوں کو نہیں بول رہا ہوں میں کچھ کو بول رہا ہوں جن کو خجلی ہو رہی ہے پاکستانیوں کو بول رہا ہوں پاکستانی مسلم سے تمہیں بڑی خجلی ہوتی ہے خود کر دو تو congratulations well done جب خود پہ بات آتی ہے وہ بھی غلط بات ہے تمہاری کیونکہ it is not the same وہاں پہ تمہیں سامپ سونگ جاتا چھتی پہ سامپ لوٹنے لگ جاتے ہیں اب ایسی ہوگا بیٹا اور میں ایک اور بات بتاتوں جو لوگ رو رہے ہیں سوشل میڈیا میں بیٹا رو رو کے موت آ جائے تمہیں اس کا تم کچھ نہیں کر سکتے تم سر کے بل کھڑے ہو جاؤ تب تم کچھ نہیں کر سکتے اس کا یہ دیکھو اب دوستوں سی این این کی بات کر لیتے ہیں سی این این کیا کہا رہا موڈی ہیلز نیو ڈیوائن انڈیا ایزی اناگریٹس کانٹروورشل ہندو تیمپل اہیڈ آف نیشن وائد ایلیکشنز سی این این سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی اس میں کانٹروورشل کیا ہے ہم نے کبھی بولا کہ ویٹیکن کانٹروورشل ہے ہم نے تو کبھی نہیں بولا سوچل میڈیا پہ is that what you want کیوں چھیڑ رہے ہو کسی کو یار کیوں چھے ہم سب کی عزت کرتے ہیں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں سر جھکا رہتا ہے سب کے سامنے ونمرتہ سے بات کرتے ہیں حضم نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا حضم تو پتا دو پھر پھر ہم دوسرے کام کرتے ہیں جس سے آجم ہو جائے کیونکہ ہمیں حضم کروانا بھی آتا ہے بائدہ ہوئے اب دیکھئے the washington post a temple to a top hindu ڈائیٹی was built over a destroyed mosque in india here is why it matters اب یہ لکھنے والے کون ہے بیسوجید بینر جی اور ونیتا دیپک ایک بات بتاؤ یار تم لوگ پوری کہانی کیوں نہیں لکھتے ہو کہ وہاں پہ مندر تھا جو مندر میں مورتیاں ملی ہیں خود کے نیچے وہ ایک مسلمان کیے کے محمد جو ارکیلوجکل سروی اینڈیا کا تھا کیے کے محمد نے وہ discover کری تھی وہاں پہ راملالہ کی مورتیاں ملی وہاں پہ مندر تھا میں یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ جو ہندووں کے ہزاروں مندر توڑے ہیں اس کے پر مسجد بنایا ہے ہم سب کا ذرا خاک چھانو ذرا پتہ لگو we are not saying that تین مندروں کی بات ہے تین جو ہمارے آپ کے کاشی ہے آپ کا مطرہ ہے اور عجد ہے تین کی تو بات ہوئی ہیں ہم تو نہیں گھسیٹ رہی نا اتحاس سے ہر چیز اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سینٹیفک طریقے سے پتہ لگائے جائے کیا غلط کر گیا اس میں آرکیولوجکل سرویف انڈیا تھی یہ کیا حیاء سوفیا کے جیسے تھا کہ اردوگان ایک دن آیا اس نے بولا بناو مسجد اس کو خٹ سبنیا مسجد ایسا تھا کیا ہم نے اردوگان کی گھنڈا گردی کری 85% انڈیا کے کر سکتے ہیں گھنڈا گردی کل کر سکتے ہیں اور کسی کا باپ کوچ نہیں اکھاڑ سکتا موسیقی موسیقی